دوستوں آج کی سب میں ایسے کئی چھاتر ہوتے ہیں جو ایسے کریئر آپسن میں جانا چاہتے ہیں جس میں دولت سورت رتبہ کے ساتھ ساتھ دیس ویدیس کی یادرہ کرنے کیلئے ملے یا آپ بھی ایسے کریئر آپسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ٹاپ کریئر آپسن میں سے ہوں جن میں آپ کو کم خرچ میں اپنی پڑھائی بھی پوری کرنے کا موقع ملے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں ایسے ٹاپ کریئر آپسن کے بارے میں بھارت میں سب سے زیادہ کمائی والے کئی جوپس ہیں جس میں سے یہاں پر آپ کے لیے ہم ٹاپ کریئر آپسن کی جانکاری دے رہے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے چارٹیٹ اکانٹنٹ دوستوں بھارت کی تیجی برتی اکانومی کی بجے سے کئی سیکٹر میں ایمپلومنٹ کے افسر تیجی سے جنریٹ ہو رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بھی ایک بڑا کریئر آپسن کے روپ میں ملنا ہے آپ کو بتا دیں کہ چارٹیٹ اکانٹنٹ کے پوشٹ پر سیلی کافی اچھی مانی جاتی ہے دیکھا جائے تو اس پوشٹ کے لیے ایک سکلڈ پروپیشنل کو پانچ لاکھ روپے سے دے کر پچیس لاکھ روپے مل سکتے ہیں دوستوں ایسے کنڈیڈٹ جو فائنینسل سے جڑے کام کاج کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کریئر فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں یہ کریئر فیلڈ آپ کا انتجار کر رہا ہے سی اے بننے کے لیے کامارس اسٹیم سے 10 پلس 2 وڈ پر ایچھا دینے کے بعد سی پی ٹی اکجام پاس کرنا جروری ہے سی پی ٹی اکجام پاس کرنے کے بعد کنڈیڈٹ آئی پی سی سی کے لیے ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں کئی چھاتر گیجوشن کرنے کے بعد سی اے کے پڑائی کرتے ہیں سی اے کورس کی ڈیوریشن چار سال کی ہوتی ہے دوستوں حیرانی کے بات یہ ہے کہ سی اے کورس کے بارے میں اکثر لوگوں کو بڑی گلت پہمی رہتی ہے کہ یہ ایک مہنگا کورس ہے لیکن اگر اور پروفیسنل کورس سے کمپیر کی بات کی جائے تو یہ کافی سستہ کورس ہے آپ کو بتا دیں کہ سی اے کورس میں جو فیس لگتی ہے یہ بہت سامان فیس ہوتی ہے سی اے کورس میں ایک تو آئی سی اے آئی میں آپ کو فاؤنڈیشن، انٹرمیڈیٹ، فائنل اور آرٹیکل سپ میں فیس جمع کرنی ہوتی ہے کو کوچنگ لینی ہوتی ہے جس کی فیس سہر اور اس اسٹیٹوٹ کے آدھار پر کئے ہوتی ہے یہ الگ الگ سہر میں الگ الگ فیس ہوتی ہے دوسرا ہے سائیور سیکیورٹی اور ایتھیکل ہیکر آج کے انٹرنیٹ یوگ میں جہاں چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں تو وہیں کئی طریقے سے بڑے سے بڑے سائیور سیکیورٹی ایسو بھی آ رہے ہیں جس سے سائیور سیکیورٹی اور ایتھیکل ہیکر جیسے بڑے پروفیسنل کی بڑی ڈیمانڈ ہو رہی ہے سائیور کرائم جنرل کے انصار سال دوزار پچیس تر سائیور اپراد سے دنیا کو سالانا ٹین پوائنٹ فائیو ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ انگلے چار سالوں میں انٹرنیشنل اس طرح پر سائیور اپراد لاکت میں سالانا لگ بک پندرہ پرتصد کی گروت ہونے کا انمان ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سائیور سیکیورٹی ایکسپرٹ کی سلی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے حالانکہ بھارت میں پانچ سے تیچ لاکھ روپے سالانا آپ کو مل سکتے ہیں سائیور سیکیورٹی ایکسپرٹ بننے کے لیے کئی طرح کے کورس اپلپد ہیں یہ انفارمیسن ٹکنولوجی سے جڑا کورس ہے اس فیلڈ میں جانے کے لیے یعنی کہ سائیور سیکیورٹی کورس کے لیے آپ کو ٹین پلس ٹو میں ریجکس کمیسٹری میت کے جیسے بیسوں کے ساتھ کم سے کم پچاس پرسنٹ انگ ہونا چاہیے اس میں آپ بھی ٹیک سائیور سیکیورٹی کورس میں ایڈبیشن کے لیے آپ کو جی ای مین بیٹس ایٹ اور جی ای ایڈبانس جیسے انٹرینس ایکجام میں پیٹنا ہوگا انگلا کریئر آپسن ہے پائیلٹ بھارت میں تیجی سے ایبی ایسن سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے جس میں آپ کو اس انڈیسٹی میں ایئرپورٹ منیجمنٹ پائیلٹ ایئرپورٹ گراؤنڈ سٹاپ پلائٹ انجینئر ایئر ٹکٹنگ ایئر ٹریپک کنٹرولر جیسے دھیرو کریئر پروفائل ملتے ہیں جس میں سے پائیلٹ کریئر پروفائل کے روپ میں آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے پرتیمہ سے لے کر 6 لاکھ روپے پرتیمہ مل سکتے ہیں حالانکہ پائیلٹ بننے کے لیے آپ کو ٹین پلس ٹو میں ویژکس کمیسٹری میت کے جیسے بسوں کے ساتھ کم سے کم پچاس پرسنڈ انگ ہونا چاہیے پائیلٹ بننے کے لیے جروری ہے کہ آپ کے پاس کسی ایبی ایسن اسٹیٹوٹ کی ڈگری ہو اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈی جی سی اے کا کلاس دو میڈیکل کلیئر کیا ہو آپ نے کم سے کم دھائی سو گھنڈے کی اڑان بھری ہو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس کامرشیل پائیلٹ لائسنس ہونا بھی جڑوری ہوتا ہے انگلا کریئر پروفائل ہیں آئی ایس آئی پی ایس دیس میں کمائی کے لیاسے سیویل سیوہ پریچہ پاس کر آئی ایس آئی پی ایس افسر بننا ایک بہتر بیکلب کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے حالانکہ اس میں سیلی سے جانہ اس کے پوسٹ کا پاور مہتپar ہوتا ہے ای ویساں کی تیاری گریوشن کے بعد آپ کر سکتے ہیں اگر کنڈیٹ کے پاس جنون ہے تو آپ کم خرچ میں اپنی سیلپ اسٹیڈی کر کے اس اگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں آج کے ٹاپ 5 کریئر آپسن میں انگلہ کریئر پروفائل ہے ڈاکٹر سیلی یا پھر کمائی کے معاملے میں ڈاکٹر کا پیسہ بہتی ساندھار مانا جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد آپ ڈیڑھ لاکھ روپے منتھلی سے لے کر دس لاکھ روپے منتھلی کما سکتے ہیں حالانکہ میٹکل فیلڈ میں سب سے ہائی پروفیسنل کے روپ میں آپ کو کڑی محنت کرنی ہوگی جس سے آپ کو ٹین پلس ٹو کے بعد نیٹ پرچہ کی تیاری کرنے ہوگی اگر کنڈیٹ کی نیٹ میں اچھی رینک آتی ہے تو کم خرچ والے یعنی سرکاری کالیجوں میں داکھلا ملتا ہے یہاں پر آپ کو ناماتر کی فیس بھرنی ہوتی ہے دوستو امید کرتے ہیں ہائی پینگ اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہنے والے کریئر پروفائل کے بارے میں یہ جانکاری وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے کوئی سوال سچا ہوئے تو کمنٹ باکس مجھا کے رکھ جرور لکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے دھنباد